نمشکار عوشر کی اس وکھیان شنکلہ میں آپ کا سواگت ہے اور آج میں ایک بہت ہی مہتپون وشے پہ چرچہ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ ہم نے اپنے کچھ ویرو کو کچھ بلیدانیوں کو بھلایا ہی نہیں ان کے نام تک کوئی تھیاس سے مٹھانے کی کچھ پریواروں دوارہ کی گئی ساجش کو سفل ہونے دیا لیکن آج اس امرت محصف کے کال میں ان ویرو کو ان بلیدانیوں کو جب ہم یاد کر رہے ہیں تو آزاد ہند فوج کے ویرو اور بلیدانیوں کو ناپ ہونے جون انیس سو بیالیس میں برلن میں جب انڈین لیجن کی ستاپنا ہوئی تھی تو اسی سمیں نیتا جی نے ان کو سمبودت کرتے ہوئے یہ کہا تھا دوستو تم ایک اگرم سپائی ہو تم کو یہ سمبان ملا ہے کہ دیش کی آزادی کی لڑائی کے لیے آزاد ان فوج کے تم اگرم سنانی ہو تمہارے ناموں کو احتیاس میں سورن اکشروں سے لکھا جائے گا جو بھی سپائی بلیدان ہوگا اس دھرم ید کے اندر اس کے نام پہ آزاد بھارت میں ایک سمارک بنے گا اور آگے آنے والی پیڑیاں ان سمارکوں کے اوپر پھول چڑھائے گی ہاں نیتا جی نے خود تو ایک سمارک بنوایا سنگاپور کے اندر جس کو اس ماؤنٹ بیٹن نے ڈائنمائٹ سے اڑوا دیا تھا جس کو کہ ہم نے اپنا ہمارے ان نیتاؤں نے اپنا پہلا گورنر جنرل بنا دیا بھارت کا اور اس سمارک جس پہ اس ماؤنٹ بیٹن کے کہنے پہ سنگاپور میں نیرو نے جانے سے بنا کرنی جاتا جس کے بعد نیرو کی دوستی ہوئی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ پہ خود ماؤنٹ بیٹن دکھتا ہے لیکن دوسری طرف یہ نہ بھولیں کہ نیتا جی نے کیول سمارک ہی نہیں بنوایا تھا بلکہ آزاد ان سرکار نے اپنے ویروں کو اپنے بلیدانیوں کو سممان دینے کے لیے کئی پرکار کے تمگے پرارم کیے تھے جیسے آج ہم پرمویر چکر دیتے ہیں مہویر چکر دیتے ہیں ویر چکر دیتے ہیں اس سمیے میں نیتا جی نے قریباً نو اس پرکار کے تمگے بنائے تھے ان میں سب سے اوپر تھا تگمہِ شیرِ ہند اس کے بعد تھا تگمہِ سردارِ جنگ پرطم شریری اس کے بعد تھا تگمہِ سردارِ جنگ دتشریری اس کے بعد میں تھا تگمہِ ویرِ ہند اس کے بعد تھا تگمہِ بہادری اس کے بعد تھا تگمہِ شہیدِ بھارت اور اس کے بعد تھا تگمہِ شتروناش پتھم شریری اور پھر تگمہِ شتروناش دتشریری اور اس کے بعد میں جو جن کی ویرتہ ان تگمہوں کی ویرتہ سے تھوڑی نیچے تھوڑی کم تھی ان کے لئے بنائی تھی سند اے بہادری لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اتیاز کی کتابوں میں سن سیتالیس کے بعد سے یہ تو پڑھایا گیا کہ انگریزوں نے کس کو پرطم ویجد میں آئرن کروس دیا کس کو دتو ویشد میں وکٹوریا کروس دیا آئرن کروس دیا لیکن دیش کے لئے اپنے بلیدان دینے والے ویرتہ سے لڑنے والے ان آزاد ہنسینکوں کا جو سمبان آزاد ہنسرکار بھارت کے پرواسی بھارتی ہے جو سودر پورف کے اندشوں میں تھے اور نیتہ جی نے جو کیا تھا اس کا ایک نام تک ہماری اتیاز کی رسکت میں نہیں لکھا لیا جبکہ یہ نام موجود تھے گیانی کے سر سنگھ جنرل شانعواز کی کتاب جنرل جی ایس جھلو کی کتاب اور کئی جو آئی اے ڈے کے آزاد ہنس فوج کے سینکوں نے اور افسروں نے کتابیں لکھی آزاد ہنس اخبار میں یہ نام موجود تھے لیکن ہمارے اتیاز کاروں کو بھی کبھی یہ فرصت نہیں ملی کہ ان ناموں کو اپنی آنے والی بھیڑیوں کو ہم بتا سکے ہم ان کی ویر گاتھائے سنا سکے کہ ایسی کیا ویر تاولوں نے کی تھی جو ان کو اس پرکار کے تغمی نتاجی نے دیئے ہر تمگے کے لیے اچھ نشت یوں گتائے بنائی گئی تھی کہ جیسے اگر کوئی بلدان ہوتا ہے بہادری کے اندر تو اس کو یہ تغمہ ملے گا جو انگریزی سینکوں کو پکڑ کے لاتا ہے گرفت ملاتا ہے افسروں کو گرفت ملاتا ہے اس کو یہ تغمہ ملے گا جو انگریزی فوج کو یا ولیکی فوج کو یا دشمنوں کو مارتا ہے اس کو یہ تغمہ ملے گا اس پرکار سے اس حرم تنگوے کی ایک سفارش بنائی گئی تھی کہ کس کس کو ہی دیا جاتا ہے آج تک اپنی شود دھوارہ میں تیرانوے نام ڈھونڈ پایا ہوں پہلے یہ نام صرف قریباً ساتھ کے قریب تھے یعنی کیسر جی کی مستق پہ پھر ہم نے ازاد اندہ اکبار میں ڈھونڈا اس زمانے کے کچھ سنگاپور کے اکباروں میں ڈھونڈا کچھ تھائی لینڈ کے اکباروں میں ڈھونڈا کچھ اور وقتیوں نے جو پستکے لے کی ان میں ڈھونڈا اور اس پرکار سے تیرانوے ناموں کی ایک لسٹ میرے سامنے آئی حالانکہ مجھے امید ہے کہ ابھی اگر اور شود کی جائے گی اس میں تو اور نام بھی اس کے اندر آئے گے اور اس پستک کے اندر میں نے اپنی انگریزی والے میں تو اکیانوے نام تھے ہندی والی جب تک آئی اس میں کرتے کرتے تیرانوے نام ہو گئے اور ان ناموں کو دیا ہے میں نے بقائدہ سب سے پہلے ان کے نام دیئے ہیں جیسے ادھارن کے لیے تگمہ شہید احبارت جن لوگوں کو ملا اس میں لیفٹین اینڈ کندن سنگھ حوالدار رنجیت سنگھ نائک مہر سنگھ کیپٹین امریک سنگھ سیکنڈ لیفٹین گیان سنگھ بیشت بہت ہی مہدور تھی گیان سنگھ بیشت سیکنڈ لیفٹین رام سنگھ سپاہی رام سنگھ نائک بھگوان سنگھ نائک بچن سنگھ سپاہی بھال رام سپاہی بھال سنگھ سپاہی بھونے رام میجر آبید حسن لیفٹین کرنل شمہ راؤ رامہ راؤ کیپٹین تاج محمد کرنل رام سروپ کرنل تھاکور سنگھ اسی پرکار سردار زنگ میں بھی بہت سارے نام ہیں ہم پہ کرنل پی ایس رتونی سے لے کے لیفٹین اجائب سنگھ تک لیفٹین ہری سنگھ اس میں تھے میجر سورج مل تھے اس کے اندر کیپٹین گنیشی لال تھے میجر سکندر خان تھے کیپٹین شنگھاڑا سنگھ تھے انہیں تو دو دو میڈل ملے شنگھاڑا سنگھ بھی اور اسی پرکار تگمائی شیر ہند میں نائک کہر سنگھ لیفٹین ہری سنگھ تگمائی ویرہند کیپٹین شنگھاڑا سنگھ انہیں دوسرا بھی ملا کیپٹین لال سنگھ گرمچن سنگھ ایسو کیپٹین عارف محمد خان لیفٹین عبداللہ خان لیفٹین دنائیت اللہ لیفٹین اشرفی منڈل اور پھر تگمائی بہدری آپ سمجھئے کہ تین اٹھارہ نام ایسے جو تگمائی بہدری کے تھے کیپٹین سادو سنگھ کیپٹین روشنلال حوالدار دین دیال حوالدار احمد تین لیفٹین گرمک سنگھ سپائی بھیم سنگھ نائک تارہ سنگھ حوالدار دین محمد ایسو ادھرام پھر تگمائی شطروناش اس کی بھی دو کیٹینگری تھی اس میں بھی لیفٹین پرطاب سنگھ سپاہی گلام رسول نائک فیض بکش لیفٹین ٹلال سنگھ حوالدار نصیب سنگھ حوالدار پیر محمد لیفٹین درگا بہدر کئی ایسے نام اسی کے اندر بھی موجود ہیں پورے اس کے اندر اور اس کے بعد تگمائی بہدری اس میں بھی ہم کو بہت سارے نام ملتے ہیں اور ان ویکتیوں کی ان بہدروں کی تیرانوے میں سے چو سٹھ بہدروں کی کہانیا کہ ان کو یہ دمگے کیوں دیئے گئے ہیں کیا کار انہوں نے بہدری کا کیا تھا وہ بھی میں ڈھونڈنے میں سفل رہا ہوں ان کو میں نے اس تک کے اندر دیا ہے لیکن ایک ایک کر کے جو ان کی بہدری ہے وہ دیش کے آج ہر یوہ کو بتانے کے قابل ہے اور اس لیے میں اپنے آگے کے ویکیانوں میں اس ایک ایک ویر کی اس ایک ایک بلیدانی کی داستان آپ کو سبا ہوں گا کہ کیسے بھارت کی آزادی کے لیے بھارت مرکمہ کو بیڑیوں سے نکالنے کے لیے یہ ویر انگریزوں کی سینہ چھوڑ کے آزاد اندفود میں شامل ہوئے تھے اور کس پرکار سے انہوں نے برما میں تامیل پالیل کوہیما مہرانگ نہ جانے ایسے کتنے ید کے مورچوں کے اوپر اپنے بلے آدھن دیئے اور اپنی ویرتا کے دورہ ان تنگوں کو حاصل کیا نیتا جی نے خود کئی لوگوں کے سینے کے اوپر یہ تنگ میں اپنے ہاتھ سے لگائے تھے جہد موسیقی